موسیقی آج کی ریسپی سیر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ میں دال مکھنی کی اور دال مکھنی بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیز چلی دیکھ لیتے ہیں اور آپ لوگوں بڑے گجب کی دال مکھنی بتانے والا ہوں جیسے پنجاب میں بنتی ہیں جیسے دال مکھنی بنا سکتے ہیں آپ گھر پہ خائیو سٹار ہوتل کی طرح تو چلیے آپ لوگوں سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے اڑت دال جو ہو لی ہے پانسو گرام اور چنہ دال لیا ہے ڈیڑھ سو گرام جو چنے کی دال ہوتی ہے وہ ڈیڑھ سو گرام ایک سو پچاس گرام راجمہ ایک سو پچاس گرام ڈیڑھ سو گرام یہ لے لیا پانچ سو گرام جو لیا ہم نے اڑت ہول کالا جو اڑت ہوتا ہے وہ لیا ہے اور اس کو ہم گلہ دیتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے کے لیے ہمیں گلہ نہ ہو اور بڑے گجب کی دال مکھنی بنانا میں بٹر سے بنا ہوا اور ہم نے پانی ڈالا لیکن اس میں ہم جو بٹر یوچ کریں گے بھائٹ بٹر اور ایلو بٹر دونوں یوچ کریں گے ہماری دال مکھنی گل گئی اس کو اچھے سے دھونا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بھائٹ بھائٹ چکل نکل جائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو دوارہ پانی چینج کرے گا پھر سے ایک بار دھوئیں گے پانچ پانی سے دھونا ہے پھر اس کو ہمیں بلانچ کرنا ہے چار سے پانچ سیٹ میں آپ کی بہت اچھی دال مکھنی پک جائے گی اور ہم جو بنا رہا ہے وہ آٹھ سو گرام بنا رہا ہے آپ لوگ کم بھی بنا سکتے ہیں گالک لیا یہ دیکھیں چار پانچ کلی گالک کے لیے اس کو ہم نے کوٹ لیا ہے اور تھوڑا سو جھنجل لیا دس بارہ گرام یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نے کوٹ لیا ہے تیج پتہ دو پیس دال چینی دو پیس جابیتری چھوٹی الائچی اسٹار پھول بڑی الائچی اور لونگ دو بڑی الائچی تھوڑی سی چار پانچ لونگ اور اس کے ہم بنا لیں گے پوٹلی اس طریقے سے ہم پوٹلی بنائیں گے اور اس کو جب ہم وہ وہ لیں گے تو اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس پوٹلی کو جب ہم وہ و trenches جائیں گے تو اس طرح میں پوٹلی نکال کے پھیکنے نہیں ہیں اس کو نیچوڑ کر تھنڈی کر کے نیچوڑ کر وہ ہی پانی دال مکنی میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو ساپ کر لیں گے دال مکنی کے لیے یہ دیکھیں اور یہ ہم نے پوٹلی ڈال دی ہے جہاں ہماری ہوا لیں گے دیکھیں دال مکھنی ہم نے چڑھا دی ہوا لنے کے لئے پانی اتنا چڑھانا ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہا ہے پانی دال مکھنی کے اوپر تک کوکر میں ہے پانی اور اسے ہم نے ڈالیں گے کشمیری مرچی دو ٹیبل سکون نوک ہلدی ہاپٹی سکون اور اس کو مکس کر دیں گے تھوڑا سا اویل ڈالیں گے یہ دیکھئے اور یہ چالیس پچاس گرام ہم نے اویل ڈالا اور اس کو چار سے پانچ سیٹی میں پکانا اور یہ پوٹلی جو ہم نے ڈالی یہ دیکھئے ہم نے پوٹلی نکال لی اور اس کو تھنڈی ہو جائے گی تو اس کو نچوڑیں گے اور اس کا پانی اسی دال مکھنی میں ڈال دیں گے جو دال مکھنی ہم پکائیں گے دیکھیں کتنی پیاری دال پک گئی اور یہ پوٹلی اس کو تھنڈی کر کے اور ہم نے ٹیماتو پیوری بنائی ہے آہ اٹھ سو گرام کی ٹیماتو پیوری بنائی ہے پھر ایس ٹیماتو کو ہم نے پیس لیا ہے اس ہم نے ڈالی ڈال چینی اور تیج پتہ گالک ڈالا ہم نے ایک ٹیبل اسکون کری کرے بیس سے پچیس گرام اور پک جائے گا گالک تھوڑا سا براؤن ہوگا اس کے بعد اس میں ہم ٹیماتو پیوری ڈال دیں گے اور یہ جھنجر گالک پیسٹ ڈالا ہم نے اس میں ڈالے چالی سے پچاس گرام دو ٹیبل اسکون نہیں معلوم ہیں تو آپ ڈالا ہوں لنک دے دوں گے جا کے چٹ کر لیا نا ڈالا ہم نے اور یہ کشمیری مرچی ڈالا ہم نے ایک ٹیبل اسکون تھوڑی سی ریڈ چلی پاوڈر ہلکا سا چٹ پٹہ بھی ہونے چھوڑا ہم نے ڈالا ہم نے ایک ٹیسکون اور یہ ٹیماتو پیوری ٹیماتو پیوری جو ڈالی ہم نے یہ دیکھئے 800 گرام ٹیماتو کی ہم نے ٹیماتو پیوری بنائی تھی اور یہ پوری ڈالی ہم نے اس میں اور اس کو اچھے سا پکانا ہے جب تک یہ روگن نہیں چھوڑے گی جب تک اس کو پکانا ہے ٹیماتو پیوری کے لئے ڈالا ہم نے ایک ٹیسکون دھنیا پاوڈر ایک ٹیسکون اور یہ دیکھئے کرم مسالہ ایک ٹیسکون اور کچن کیگ مسالہ یہ دیکھئے ایک ٹیسکون دال مکنی میں اور اس طریقے سے جب یہ دیکھئے اس نے چھوڑ دیا اور ہم نے دال ڈال دی اس طریقے سے روگن چھوڑ دینا چاہیے تیل چھوڑ دینا چاہیے جو ٹیماتو پیوری پکا رہتے ہیں ہم نے اب یہ دال ڈالی اور اس کو آدھا گھنٹے کم سے کم دال کو پکانا ہے اس طریقے سے اس دال کو آدھا گھنٹے پکائیں گے اس کے بعد میں اس کو ہم ٹھنڈی کر کر فریج میں رکھ سکتے آٹھ دن تک کے لئے آٹھ دن کے آٹھ دن تک اس کو ہم چلا سکتے فریج میں اس میں کریم بغیرہ نہیں ڈالنا ہے تو آپ کی دال مکنی آٹھ دن تک چلے گی یہ دیکھئے اس کو اس طریقے دیکھئے یہ جو بٹر لیا ہم نے بائٹ بٹر ڈالیں گے کریں ہم نے بائٹ بٹر جو لیں گے ڈائی سو گرام ایک سو پچاس گرام اور اتنے ہم نے اس میں جو لیا ہے ایلو بٹر جو سالٹیڈ بٹر آتا ہے وہ لیا اور یہ کسطوری میتھی ڈالی ایک ٹی سکون اور یہ دیکھئے پانی جو ہم نے نچوڑا تھا وہ ڈال دیا اس میں ہم نے اور دودھ ڈالیں گے دودھ ڈالیں گے اس میں ہم پانسو گرام دودھ ہمیں پانسو گرام ڈالنا ہے اور یہ دیکھئے ہماری ڈال مکھنی پک چکی ہے اور اتنی ٹھیک ہو گئی ہے اب اس کو آپ لوگوں میں تھوڑی سی ڈال مکھنی کالکیس میں سے سیٹ کر کے دکھائیں گے باقی ڈال مکھنی کو ہم ٹھنڈی کر کے فریج میں رکھ دیں گے تو ہماری ڈال مکھنی آٹھ دن تک چل سکتی ہے اور اس کا بھی آپ لوگوں بتائیں گے کس طریقے سے آپ لوگوں رکھنا ہے چیئے اس کو ڈال مکھنی کے لیے تو چلیے اور آپ لوگوں اور ایک ٹپس کے ویڈیو دینے والا ہوں میں تو آپ لوگ بتائیں کمنٹ کر کے کی کھانے کو کیسے سٹور کرنا ہے اور کس طریقے تو چلیے ریکھیں ہم نے بٹر ڈالا اس میں اور تھوڑا سا کس میری مرچی اور یہ ڈال مکھنی ڈال مکھنی ہم نے لی دو سو گرام صرف آپ لوگوں تھوڑی سی ڈال مکھنی سیٹ کر کے دکھا رہا ہوں باقی ہم ٹھنڈی کر کے فریج میں رکھ دیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہم پکا لیں گے اس کے لیے تھوڑی سی دیر اور تھوڑا سا ہم نے پانی ڈالک بہت ٹھیک ہے ڈال مکھنی ہماری اور یہ ہم نے بٹر ڈالا تھوڑا سا سیٹ کرنے کے لیے بس ہماری ڈال مکھنی میں جو بھی نمک مرچی ہلکی سی کم ہے تو ہم نے ڈالا کسٹوری میتھی ڈالی کریم اگر کچھ کم لگے گا تو ڈالیں گے نیاتر ہماری ڈال مکھنی بلکل ایک دم پرپیکٹ ہے اور چلیں ہم سرپ کرتے ہیں کریم جو ڈالی تھی ہم نے ایک ٹیبل سکون اور ہماری ڈال مکھنی ریلی اس طریقے سے ہم ڈال مکھنی کو نکال کے کریم ڈالی اس میں پنجابی گریبی کی بڑے گجب کی پنجابی گریبی ہے جا کر چیک کر لینا اور کلپی ڈالی ہے ہم نے مٹکہ کلپی جا کر آپ چیک کرنا بہتی گجب کی لنک مل جائے گی اور اس میں بھی ہم نے پنجابی پنی ڈالا بہتی گجب کا وہ بھی چیک کرنا ہے سبی کی لنک آپ لوگوں میل جائے گی تو ہماری ریشیپ اگر آپ لوگوں اچھی لگے تو like کر دینا کمنٹ کر دینا اور share کر دینا اور آپ لوگ کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل سبکرائب نہیں کیا تو کلے جب بیر آئیکن کو دعا دیجئے جب بھی ہم ویڈیو ڈالیں گے تو آپ لوگوں اپ ڈیٹ مل جائے گا تینکیو دھنواد